اللہ موت کی بے ہوشی سے اللہ موت کی سکتی سے میرے مدف فرما اللہ اللہ علیہ وآلہ کو براہ کے موت میں سکتے ہیں اور آج فاطمہ یتیم ہوئی اور آج حسن و حسین کے نانا اس دنیا سے چلے گئے امہات المامرین بیوہ ہو گئی اور یہ سب کچھ دیکھتے ہیں موت کی تکلیف کیا ہے ہم جشن مرارے ہم شیر بند کر کے پتا نہیں کیا کیا کر رہے ہم روشنیاں کر رہے ہم ناچ گانے کر رہے پرس کر رہے نجانے کیا کیا کر رہے اب یہ جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس دن ہوئی اور آپ کی وفات کس دن ہوئی دن تو ایک ہی ہے یہ عجیب اتفاق ہے کہ پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور پیر ہی کے دن آپ پر قرآن اترنا شروع ہوا پیر کے دن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت فرمائی اور پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی گویا کہ پیدائش کا دن پیر ہے اور انتقال کا دن بھی پیر ہے اتنا معلوم ہوا لیکن دن تو متعین ہے پیر پیدائش کا دن بھی اور وفات کا دن بھی دونوں پیر ہی کا دن ہے لیکن تاریخ میں اختلاف ہے امام سحیلی کی ایک کتاب ہے ار روز الانف اس کو بعض لوگ ار روز الانف پڑتے ہیں غلط ہے وہ ار روز الانف انف کا مطلب ہوتا ہے الجدید یعنی ار روز الانف کا مطلب ہوتا ہے نرسری نرسری یعنی بالکل نیا باغ نیا باغ الانف الجدید اور ار روز بنے باغ اگر اس کو جمع مال لیا جایتا ہو ار روز کو تو ار روز الانف اس لیے کہ انف یہ جمع کے بھی صفت آتی ہے اور واحد کی بھی صفت آتی ہے الکلول انف بھی بولتے ہیں نہیں نہیں کہا اس کو جی تو یہ واحد کے بھی صفت بن جاتی ہے اور جمع کے بھی صفت بن جاتی ہے تو گویا کہ ار روز الانف نئے نئے باغ نئے نئے گارڈرس تو ار روز الانف ان کی کتاب کا نام ہے بہت کیا رہا نام ہے نرسری نیا باغ اور امام سحیلی نے اپنی اس کتاب ار روز الانف میں علی پیشو نون پیشو انف انف اس کے اندر لکھا ہے کہ آپ کی تاریخ وفات متعین ہے وہ بارہ عربی الول ہے ہاں جس دن انتقال ہوا جس دن انتقال ہوا اس کی تاریخ متعین ہے وہ بارہ عربی الول ہے لیکن آپ کی تاریخ پیدائش میں جتنی سندیں موجود ہیں اس سلسلے میں اللہ محلبانی رحمہ اللہ وقت کا بہت بڑا محقق بہت بڑا محدث اور جس حدیث کی سند کے بارے میں وہ کہے دیکھئے کہ یہ صحیح ہے یہ حسن ہے تو اچھے چھے لوگ اس سند پر اعتراض کرنے کے لیے ایک مرتبہ نہیں سو مرتبہ سوچیں گے اتنا بہت محدث ہے کون اللہ محلبانی انہوں نے اللہ محافظ عماد الدین بن کسیر رحمہ اللہ کی جو مشہور کتاب ہے اس سیرت النبویہ اس سیرت النبویہ جو حافظ عماد الدین بن کسیر کی کتاب ہے اس کے انہوں نے تخریج اور تحقیق کی ہے تو اس سیرت النبویہ جو حافظ عماد الدین بن کسیر کہ یہ سیرت کے اوپر کتاب ہے جس کا نام اسیرت النبویہ ہے علامہ البانی نے اس کی تخریج اور تحقیق کی ہے اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ نبی کی پیدائش کے بارے میں جتنی بھی روایات آتی ہیں ہر ایک روایت کی سند عیددار ہے کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے ہر روایت کی سند کے اندر کوئی نہ کوئی عید موجود ہے لیکن سب سے زیادہ صحیح سند جو ہے وہ امام مالک کی سند ہے جو آٹھ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آٹھ تاریخ کوئی ہوئی یہ میں نہیں کہتا یہ اسیرت النبویہ کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ البانی نے بدلائل ثابت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن تاریخ دن تو متعین ہے مگر تاریخ یہ آٹھ ہے اور یہ امام مالک کی سند ہے آٹھ والی جو صحیح ہے بقیہ اور سند بارہ وغیرہ کی تمام کی تمام سند عیددار ہے لہذا اگر صحیح سند والی روایت کو مال لیا جائے تو آپ کی تاریخ پیدائش آٹھ ہے تو یہ بارہ جواب منا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ آپ تاریخ وفات پر خوشی منا رہے ہیں یا تاریخ پیدائش پر جواب دیا جائے اور تیامت تک اس کا جواب لانا نام امکنات میں سے اس لیے کہ جو ہم دلیل پیش کرتے ہیں بہت مضبوط ہوئی ہے اس کو قطع کرنے کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے بہت بڑا دلگر دیا چاہیے جی یہ اے رہے غیر انتو خیر لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے تو اب متعیل ہوا کہ تاریخ پیدائش آٹھ ہے اور جو بارہ ربیل اول کے دن ہم من آتے ہیں اے اے اس دن کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں اس دن کیا ہوا نبی کی حالت کیا تھی آئیے حدیث پڑھتے ہیں دل تھامو تھامو لیے سانس روکو سانس روکو اور دل تھامو اس بارہ ربیل اول کو کیا ہوا دلیل دلیل یہ حدیث پڑھتے ہیں وعن آئیشت رضی اللہ تعالی عنہ انہا قانت رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو بالموت وعندہو قدہم فیہما ہون وہو يدخل یدہو فی القدہ ثم یمسو وجہو بالمائی ثم یقول اللہم این یل غمرات الموت او سکرات الموت رواح ترمزی فی کتاب الجنائز حضرت امام ترمزی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیمی پیاری بیمی حضرت عائشہ ہے وہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت تاری ہو رہی ہے وہو بالموت آپ کے اوپر موت تاری ہوئی ہے اور آپ کے بھل کے اندر پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے وَإِنْدَوْ قَدْوْ فِي مَهُوت اس بھل کو پیالے کے اندر پانی رکھا ہوا ہے بار بار آپ اس پیالے کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں اور جب ہاتھ بھی چاہتا تو اس بھیگے ہوئے آپ کو اپنے چہرے کو اوپر بار بار پانی سے ملتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ مائنی اللہ عبادات الحب او سکرات الموت اللہ موت کی بے ہوشی سے اللہ موت کی سکتی سے میری مدد فرماتے ہیں اللہ موت کی بے ہوشی اور موت کی سکتی پر میری مدد فرماتے ہیں حضرت عائشہ قیفیت بیان فرماتی ہے یہ تو روایت ہوئی ترمیدی کی جسے حضرت عائشہ نے روایت کیا ہے خود حضرت عائشہ کی قیفیت کیا تھی وہ ایک حدیث میں دیکھتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وعن عائشہ رضی اللہ تعالی مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وینہو لبین حاقنتی وزاقنتی فلا اکرہ شدت الموت ابداً بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم روح البخاری في کتاب المغازی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک ویسے کتاب المغازی راویہ حضرت عائشہ ہے حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہوئی آپ کو موت آئی بہت تاری ہوئی اس حال میں کہ آپ پر سر مبارک میری تھوڑی اور میری حسلی کے درمیان ہے میں اس طریقے سے آپ نے سر مبارک کو اپنی حسلی اور اپنی تھوڑی کے درمیان لیے ہوئے تھی اور میں نے موت کی وہ قیفیت دیکھی ہے اس دن فلا اکرہ شدت الموت لیا ابداً بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کسی مرنے والے آدمی کی تکلیب کو دیکھتے ہو تو مجھے حلقہ لگتا ہے اس لیے کہ میں نے اپنے موت کے اوپر موت کی جو سکتی دیکھی ہے اس کے بعد ہر مرنے والے آدمی کی تکلیب میں اوپر حلقے معلوم ہوتی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیفیت ہے اس دن جس دن ہم خوشی مناتے ہیں جس دن ہم کرا تا کے حرکتے کرتے ہیں اس دن ہمارے نبی کی آنت ہے یہ تو نبی کی آنت ہے اہلِ بریت کا نام لے کر ان کے نام پر ترہ ترہ کی بھی دتے کرنے والے حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر نہ جانے کیسی کیسی محبتوں کا دعویٰ کرنے والے اس بیٹی کا کیا حال ہے فاطمہ کا کیا حال ہے آؤ وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جو حضرتِ انس سمروی ہے حدیث حدیث اس طرح وان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما سقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جال يتغشاو فقالت فاطمہ واکر بابا فقال لها لیس علا بی کے کربن بعد اليوم فلما مات قالت فات قالت فلما مات قالت یا ابتا اجاب رب اندہ یا ابتا من جنت الفردو سماو یا ابتا الى جبریل لنا فلما توفینا قالت فاطمہ یا انس اطابت انفسکو من تحسو وعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح البخاری فی کتاب المغازی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاپ کو ایسے ہی کتاب المغازی کے اندلہ ہے رابی حضرت اینس ہے حضرت اینس صلی اللہ علیہ وسلم تیامت کی جگر گوش ہے رسول جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کب ٹکڑا ہے فاطمہ کو تکلیف دینے والا مجھے تکلیف دینے والا ہے حضرت فاطمہ کا کیا حال ہے ہر سباتے کہ لما سکولم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھاری ہوئی اور آپ کے اوپر موت کی قیفیت تاری ہوئی تو جالہ تغشہ بار بار آپ کے اوپر غشی آنے لگی آپ کی اس قیفیت کو دیکھ کر کے اس پریشانی کو دیکھ کر کے موت کی سکتی کو دیکھ کر کے فاطمہ بیٹی برداشت نہیں کر پائی اس لیے کہ وہ تو آپ کے دل کا ٹکڑا ہے آپ پر دل دھڑکے تو فاطمہ کے دل دھڑکے وہ تو آپ کا جگر گوشہ ہے اپنے باپ کی پریشانی کو دیکھ کر کے فرمانے لگی واہ کرواوا ہائے میرے باپ کی تکلیف ہائے میرے باپ کی تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو اتنا پریشان دیکھا کہ میری بچے مت رو آج اس موت کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی بھی کرب کوئی بھی تکلیف آنے والی نہیں بخاری کی روایت ہے بخاری کی روایت ہے میری بچے میری بچی تکلیف برداشت کر لے اور اس طریقے کی بات میری بچی میری جگر گوشہ لیس آلہ ابھی کے کرب اور کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے اور جب آپ کا انتقال ہو گیا فلمہ ماتا تو حضرت فاطمہ نے فرمایا یا بتا آئے میرے ابا عجابہ رب بندہ اللہ نے بلایا اور آپ چلے گئے عجابہ رب بندہ رب نے بلایا اور آپ چلے گئے اور یا بتا اے میرے ابا من جنت الفردوس مابا جن کا تھیتانہ جنت ہے اور فرمائے یا بتا ہم جبائیل کو آپ کے موت کی خبر سناتے ہیں کہ آپ اس دنیا دے جا چکے اور اس کے بعد حضرت آنس دفن کر کے آئے تمام لوگ دفن کر کے آگئے تو حضرت فاطمہ نے آنس کو بلایا کہا کہ آنس ایک بات کہوں روتے ہوئے حضرت فاطمہ نے کہا تمہارا دل کیسے گوانا کیا ہوگا کہ تُو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برمیٹی ڈالی ہوگی یہ تو آپ کے جگر گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی آنہ کی کیفیت ہے آج فاطمہ یتیم ہو گئی ہے بارہ وفات کو اور آج فاطمہ یتیم ہوئی اور آج حسند و حسین کے نانا اس دنیا سے چلے گئے ان کو کوئی سوائی کرنے والا گھوڑا نہیں گا آج اس دنیا سے چلے گئے امہات المومنین بیوہ ہو گئی اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے موت کی تکلیف کیا ہے ہم جشن مرا رہے ہیں ہم شیر بن کر کے پتا نہیں کیا کیا کر رہے ہیں ہم روشنیاں کر رہے ہیں ہم ناچ گانے کر رہے ہیں پرس کر رہے ہیں نجانے کیا کیا کر رہے ہیں کبھی آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس تکلیف سے گھل رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ اس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی آپ کو کیا تکلیف ہوئی ہے آپ کی دین حضرت عائشہ کو کیا تکلیف ہوئی ہے تمام صحابیات اور اسی طریقے سے تمام امہات المومنین کس عذیت سے گزری ہے کس تکلیف سے گزری ہے آپ کو معلوم ہے یہ تو عالم تھا آپ کا اور یہ تو عالم آپ کی بیٹی کا اور ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر کے حضرت حسن اور حسین کی کیا حالت ہوئے ہوگی محبت کرنے والے اہل بیس سے ذرا اپنے گریبار میں جا کر کے دیکھے سچی محبت کرنے والے اگر کوئی ہے اہل بیس سے اور صحابہ سے صرف اہل حدیث علام دلالہ اور وہ سچی اعتباہ کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ کی اور اہل بیس سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تا تا کے جو انزام لگائے جاتے ہیں یہ انزام خود ان کے گھر کے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے ہم اس کو نہیں مانتے تو آپ کی یہ حالت جگر گوشے رسول فاطمہ کی یہ حالت حسن حسین کی یہ حالت امات المومنین بے واہ ہو گئے ان کی یہ حالت صحابہ کرام کی کیا حالت آؤ دیکھتے حدیث حدیث اسرہ وعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد الرحمن اخبار ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ ابا بکر خرج وعمر رضی اللہ تعالی عنہ یقلم الناس فقال اجلس امر فابا امرو ان یجلس فقال اجلس امر فابا امرو ان یجلس فتشہد ابو بکر فقال فقال ابو بکر لما بات فمن كان منكم یعبد محمد فین محمد قمات ومن كان منكم یعبد اللہ فین اللہ حی لا يموت فقال اللہ تعالی وما محمد الا رسول قد خلق من قبل الرسول فاللہ قال فباللہ لکان الناس لم يعلموا ان اللہ تعالی انزل هذه الآية الا حين تلاها ابو بکر فتلقاها منه الناس كلهم منه الناس كلهم فما اسمع بشر الا يتلوها رواہو ابن عبی حاتم بھی تفسیر ای حضرت ابن عبی حاتم نے اپنی تفسیر کے اندر اس پوری روایت کو نقل کیا جس کے راوی حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن میں نے پوری روایت میں آدھی روایت پڑھنے کا قائل لئے ہوں مجھے پوری روایت بھی یادو اور اگر معلوم یہ کہاں ہے تم حدیث بیان نہیں کرتا مجھے معلوم ہونا چاہیے یہ کس کتاب میں ہے اور کس چپٹر میں اور کس بات کے اندر ہے حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے ہم کو خبر دی ابن عباس نے خبر دی کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سارے صحابے کرام کے ہوش پڑے ہوئے تھے چھپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہوش تو اور جانا بختہ و حواس بختہ ہوئے تھے انہوں نے کہا تمام لوگوں کے سامنے تقریح کر رہے ہیں وہ یکلم الناس لوگوں سے کلام کر رہے ہیں وہ امر یکلم الناس حضرت عمر کلام کر رہے ہیں لوگوں سے کوئی اگر بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آگیا اس کی گردن اتار دوں گا بولنا نہیں گردن مار دوں گا اس کی دیکھئے دیکھئے حضرت عمر کہ ہوش گھو گئے وہ آدمی جو مانگار جنگ میں کبھی دھبایا ہے نہیں وہ آدمی جو کبھی فیصلے میں کبھی دھبایا ہے نہیں وہ آدمی اتنا پریشان ہے کہ ہوش اڑے ہوئے کہہ رہے گے اگر کسی نے کہا کہ نبی اس دنیا سے چلے گا اس کی گردن اتار دوں گا گردن مار دوں گا حضرت ابو بکر تشریف لائے دیکھا کہ سارے صاحب اکرام چپ چپ بیٹے ہوئے ہیں حضرت عمر بیان کر رہے ہیں کہ مرے نہیں وہ اگر بیٹے ہو فہابہ عمر بیٹے ہوئے ہیں بہت نہیں بیٹتا مر پھر آپ نے کہا یہ جو حصیح عمر دبل دے بیٹ جو عمر فہابہ عمر بیٹے ہوئے ہیں نہیں بیٹتا مر حضرت ابو بکر کی بات نہیں ماننا ہے فہابہ عمر وہیں اجلی صاحب جب دیکھا کہ یہ بول رہے ہیں بہت نہیں رہے تو انہوں نے فتشہادہ اقرب شہادتین آپ نے اشہدو اللہ علیہ اللہ تا اور اس کے بعد آپ نے تقریر شروع کی سنو جیسے آپ نے تقریر شروع کی تمام لوگ آپ کی طرف مال ہوگے حضرت عمر کو چھوڑ دی حضرت عمر کی تقریر چال ہوئی فقاہ عمر بکر نزی اللہ تعالی اللہ اکبر امت کو کس انداز سے حضرت ابو بکر صدیق نے سمالا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نبی کے بعد خلافت کے خلافت اولہ کے مستعیق پہ تمام صحابہ اگرام چپ چپ بیٹے ہوئے آپ کی سمجھ میں کجارہ میں کیا کر رہا ہوں ایک ایک بات دلیل ہوتی ہے دلیل اگر آپ کے ذہن سے کوئی ایک بات ایک جملہ ادھر ادھر ہوا ایک دلیل غائب ہو جائے گی جی تو دیکھ رہے ہیں آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلے میں بنے ماہر لیکن یہاں وہ ایک ایسی بات بول رہے ہیں جو بات لوگوں کی سمجھ میں آتو رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے چپ چپ بیٹے ہوئے حضرت عبو بکر نے اس معاملے کو سمالا اور کہا کہ اس لو جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے اور جو تم میں سے اللہ تمہارا کو تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ سندہ ہے اور مرنے والا نے یہ توہید کی دعوت دیئے اور یہاں نبی کا حوالت دینے کی کیا ضرورت معلوم ہے ایک نکتہ بتا تو یہ نکتہ لے کر جاؤ میں نے اس حدیث پاک پر جب غور کیا میں تو ایسے بھی قرآن حکیم کا ایک عدنہ طالبیل ہوں اور حدیث پاک کو جہاں تک ہو سکتا ہے میں اس کے اصرار اس کے رموز کو دیکھتا ہوں غور سے دیکھتا ہوں اس حدیث پاک کے اوپر میں نے جب نظر ڈالی تو پہلے تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے نبی حکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا حوالہ کیوں دیا موت کا حوالہ کیوں دیا اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کا قائل نہ ہو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنے والا صفات کے اندر شرک کرنے والا اللہ کی صفات میں شرک کرنے کے مرادی سے جی 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 یہ مطلب ہے اس کا اس لئے کہ اللہ کو موت نہیں آنے والی پھر نبی کو اگر موت نہیں آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی صفت میں صفت حی میں شرک ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو شرک ہے یہ شرک فی صفات ہے اور اس شرک فی صفات کو دیدے ابو بکری نے پہچانا ہے اللہ میں تو حیران نہیں گیا استدلال سمجھ میں آیا یہ استدلال کی باریکی اور گہرہی ہے نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْمَات نبی بر چکے اللہ زندہ ہے اس کا مطلب اگر کوئی عقیدہ رکھتا کہ نبی مرے نہیں ہے تو اللہ کی صفت حی میں شرک کرتا ہے یہ شرک فی صفات ہے رہے رہے کی شرک ہے بہت بڑا لہذا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی کر سلام سے اس دنیا سے جل چکے یہ مطلب ہے اور اس کے بعد آپ نے آیت پڑھی اُمَا مُحَمَّدُ اللَّهِ رَسُولُ قَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْلِ رُسُولُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر رسولی تو ہیں آپ جیسے پہلے نبی تھے وہ گزر گئے آپ بھی اس دنیا سے چلے گئے کہتے ہیں کہ جب یہ آیت حضرت ابو بکر نے تلاوت فرمائی تو اللہ ہی لَقَانَ النَّاسُ رَمْ جَعْنِ مُولِ اللَّهِ حَزِلَ آیا لوگ یہ سمجھے کہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے جس وقت ابو بکر نے اس کو تلاوت کیا ہے تو اس آیت کو ہر آدمی ان سے لے رہا ہے اور وہی پڑھ رہا ہے جس کو دیکھ رہا ہوں وہی آیت پڑھ رہا ہے جس بھی آدمی کو تو کوئی آیت کھلوت کر رہا ہے اسے لگ رہا ہے کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے اللہ ادبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس اہم معاملے کو اس پیچیدہ معاملے کو کیس طرح سنبھالا ہے در حقیقت آپ کو خلافت اولہ کا مستحق بناتی ہے ضرور خلافت اولہ کا مستحق تھے اور آپ کو صحیح خلافت دی گئی دیکھیں تمام صاحبہ کے حواس کو تمام صاحب اکرام پریشان ہیں تمام لوگ خود نبی بھی پریشان تھے دنیا سے چلے گئے گوشہ رسول پریشان امہات المومنین بیوہ ہو گئی حسن حسین اپنے نانہ سنے روم ہو گئی بیٹی فاطمہ یتیم ہو گئی امہات المومنین بیوہ ہو گئی صحابہ اکرام رسول اللہ ان پر پریشانیوں کے دکھ کے بادل ان کے اوپر چھا گئے پورا مدینہ سنناٹے میں حضرت امہ ایمن رو رہی ہیں آپ کی ماں آپ کی ماں حضرت ابداللہ کی لونڈی آپ کی ماں تو آمینا گزر چکی تھی یہ امہ ایمن ہے ان کو ماں کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہی ہیں رو رہی ہیں لوگوں نے کہا کہ امہ ایمن بہت ہو رہی ہیں صحابہ اکرام آئے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دن اس دنیا سے جانا تھا چلے گئے آپ کیا رو رہی ہیں ارے کہا کہ میں آپ کی موت کے اوپر نہیں رو رہی ہوں اس لئے کہ جو دنیا میں آئے اسے جانا ہی ہے نبی بھی اپنا کام ختم کر چکے آپ کو جانا تھا میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ نبی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا جبریل کہا نہ بند ہو گیا ہے 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 سب پریشان ہیں اب اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھئے آپ آپ کہاں ہو آپ کہاں ہیں اپنے آپ کو دیکھئے یہ جو اچھل کچھ جاری ہے اور جو جشنے کے نام پر سب کچھ ہو رہا ہے اللہ کے بندوں اگر دل میں ذرہ پرابر ایمان ہے تو ذرا سوچو اپنے گریبان میں موڑ ڈال کر کے سوچنے کا دن جا کا بہت